مزار قائد سے آگے آئیں تو دائیں جانب ڈیپو لین کے اقب میں واقع ہے کراچی کی قدیم بستی گزدرباد جسے عام طور پر مارواری لائن کہا جاتا ہے چھوٹی بلڈنگوں میں گھری یہ ایک گنجان آبادی ہے کے الیکٹرک مقامی افراد کے تعاون سے یہاں بجلی کی ترسیل کے نظام کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے مصروف عمل ہے قدیم آبادی ہونے کی وجہ سے یہاں پر بجلی کے کئی مسائل ہیں تار پرانے ہونے کی وجہ سے بجلی کا بار بار جانا، تاروں کا ٹوٹنا، والٹیج کی کمی بیشی کی وجہ سے آلاک کا نقصان اور بارش کے موسم میں انسانی جانوں کے زیادہ کا خطرہ رہتا ہے اس کی بنیادی وجہ اس علاقے میں کنڈوں کا بے درہ استعمال ہے جو کہ آپ کو بجلی کے کھلے تاروں پر کسیر تعداد میں لگے نظر آئیں گے اسی طرح میٹر میں گڑھ بڑھ خود سے میٹر کنیکشن جوڑ لینا، بجلی قبل ادا نہ کرنا جیسی شکایات گزدر آباد میں سننے کو ملتی ہے ان تمام باتوں کے باوجود گزدر آباد کو ایک اور عذاب کا سامنا بھی ہے اور وہ ہے یہاں کا جنریٹر مافیا لوڈ چیڈنگ کے دوران یہ مافیا کیبل کے ذریعے ہر گھر کو دو انرجی سیورز اور ایک پنکھے کے لیے غیر قانونی اور غیر محفوظ بجلی فراہم کرتا ہے مسائل ہیں تو کیا ہوا؟ کیا الیکٹرک کا عظم جوان ہے کیا الیکٹرک کا ہر اقدام سارفین کے فائدے کے لیے ہے یہی وجہ ہے کہ کیا الیکٹرک نے گزدر آباد کے لیے ترجیحی پلان تیار کیا اور اس پر فوری کام کا آغاز کر دیا گزدر آباد میں بیق وقت چار کام سرانجام دیے جا رہے ہیں نمبر ایک گزدر آباد کے سولہ پی ایم ٹیز کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا پانچ پی ایم ٹیز کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے نمبر دو پورے گزدر آباد میں کھلے تاروں کی جگہ ایریل بندل کیبلنگ کی جا رہی ہے ترقی آفتہ دنیا میں بجلی کی محفوظ فراہمی کے لیے اب یہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے ایریل بندل کیبل کے باعث فولز کی تعداد میں خاطرخواہ کمی آتی ہے اور اس میں کنڈا لگانا بہت مشکل ہے نمبر تین گزدر آباد میں نئے میٹرز کی تنصیب ان میٹرز میں جال سازی اور گڑھ بڑھ ممکن نہیں نمبر چار بغیر میٹر یا کنڈے استعمال کرنے والے لوگوں کو کم قیمت اور آسان شرائط پر نئے کنیکشن کی فراہمی یہ اقدامات سارفین کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہیں ایریل بندل کیبل کے بعد سارفین کا بجلی کے صحیح استعمال اور بلوں کی باقاعدہ ادائیگی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں انتہائی کم ہو جائے گا سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنی بجلی استعمال کریں گے اتنا ہی بل آئے گا اب رہا جنریٹر مافیا تو ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے لیکن اس غیر قانونی کام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اصل کام سارفین کو کرنا ہوگا غور کیجئے یہ کس طرح آپ کو لوٹ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے دوران صرف دو انرجی سیورز اور ایک پنکھے کے عوض مہانہ پندرہ سو روپے آپ کی جیب سے کھینچ رہے ہیں جبکہ اگر یہی بجلی کیے الیکٹرک فراہم کرے تو بمشکل پانچ سو روپے آتے ہیں مزید براں کیے الیکٹرک تعلیم اور صحت سے مطالب چودہ انجیوز کے ساتھ مل کر لاکھوں لوگوں کی زندگی بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے اس زمن میں گزدر آباد میں کیے الیکٹرک کے تعاون سے لر بی ٹی نے سارفین کے لیے فری آئی کیم کا انقاط کیا مقامی لوگوں کے مکمل تعاون کے ساتھ ہمیں یقین کامل ہے کہ گزدر آباد بہت جلد کیے الیکٹرک کے اقدامات کی روشن مثال ہوگا کیے الیکٹرک انرجی ڈیٹ مووز لائف